ہیلو یوٹیوب فیملی کیسے حال ہیں آئی اوپ سب اچھے ہوں گے آج آپ کے لئے لے کر آئیں سوٹ میں اسٹیچنگ کس طریقے سے کرتے ہیں اور فرنس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پائپن بھی کس طریقے سے نکالنی چاہیے اور آپ کو دکھائیں گے کہ بازوں میں ڈیجائن کس طریقے سے بناتے ہیں اس سوٹ میں ساری چیز آپ کو کر کر دکھائیں گے چلیے کس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہمارا سونٹ کٹنگ ہویا ہے اور اس میں ہم نے دھاگا اس کے ناپ کا لے لیا ہے اور اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے پائپن کس طریقے سے لگانی ہے چلیے ہم نے پائپن کا دھاگا اس میں کٹنگ کر لیا ہے اور ایک پیر کے بوٹ سے سنگل کے پیر کے بوٹ سے سلائی لگا لیں گے جہاں ہمارا دھاگا ہے اس کی بلکل جڑ میں سلائی لگائیں گے اور اس طریقے سے سلائی لگانے کے بعد گلے کے اوپر رکھ کر اس پائپن کو ہم لگا لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں سنگل ویر کے بوٹ سے پائپین کی جڑ میں سلائی لگا لینے ہیں پائپین کو ہم گولائی میں چار طرف جڑ لیں گے کس طریقے سے ہمیں سلائی لگانی ہے چلیے اس طریقے سے ہمیں سلائی لگا لینے ہیں اور یہ جو ہماری گولائی آ رہی ہے اس طریقے سے ہلکہ ہلکی گولائی کو ہم اس طریقے سے گھما لیں گے دیکھیں فرنس بہت ہی اچھی طریقے سے اس میں ہم گولائی کو گھما لیں گے گھومانے کے بعد اس کے چور طرف اس کو پائپین کو کس طریقے سے ہم پلٹیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پہلے ہم اس کے چور طرف اس طریقے سے سلائی لگا لیتے ہیں دیکھیں ہماری آدھی سلائی لگ کر تیار ہو چکی ہے بلکل گولائی میں ہماری سلائی یہ لگ کر تیار ہو چکی ہے اس طریقے سے ہمیں گولائی میں پائپین لگا لینے ہیں پورے میں پھر اس کے بچ کی جو کپڑا ہمیں کٹنگ کر لینا ہے اوپر کا ہمیں پائپین کپڑا کٹنگ نہیں کرنا انہی تو ہمارا پائپین پھر بیکار ہو جائے گی چلیے کپڑا ہم نے کٹنگ کر لیا ایسٹ ہمارا جو کپڑا تھا اس میں ہم کٹکے لگا لیں گے پلٹ کر اچھی طریقے جس سے ہمیں پائپین لگانے میں بھی آسان ہی ہوئے گی دیکھیں کٹکے ہمارے لگ کر تیار ہو چکے ہیں پھر آدھے پیر کی ہمیں پائپین والے کپڑے پر سلائے لگا لینے ہیں بلکل ایک سار آدھے پیر کی سلائے لگا لیں گے چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ہمیں آدھے پیر کی سلائے اچھی طریقے سے کر کر لگا لینے ہیں پھر اس کے بعد اس کپڑے کو ہم فالتو کپڑے کو کٹنگ کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں فالتو کپڑے کی کٹنگ کر لینے ہیں کپڑے کو بلکل ملا کر جڑمے سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے دیکھیں ہم نے آدھے کپڑے کی کٹنگ کر لی ہے پھر اس کے بعد ہمیں کم سے کم ایک پیر کی سلائی لگا لینی ہے اس کی جڑوں میں سلائی لگائیں گے جس سے کی سلائی لگ کر ہماری گولائی میں اچھی طریقے سے پائپن گھوم جائے گی چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں پرینس ہماری جو پائپن ہے بلکل ایک سار طریقے سے نکل جائے گی دیکھیں ہماری پائپن لگ کر اس میں تیار ہو چکی ہے اور اس پر ہم کچھا بھی ڈالیں گے اور سلائی لگا لیں گے یہ ہماری سلائی لگ کر اس طریقے سے تیار ہو جائے گی جس سے کی ہماری ڈبل سلائی سے یہ نیچے والے کپڑا جو ہمارا یہ دب کر تیار ہو جائے گا دیکھیں ہمارا کپڑا دب کر اس میں تیار ہو چکا ہے پائپن جو ہماری اچھی طریقے سے نکل کر تیار ہو چکی ہے پائپن کے بعد اب ہم کریں گے بیک گلے کی کٹنگ کس طریقے کی کٹنگ کرنی ہے چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارا جو گلہ ہے آٹھ انچے گلہ تو ہمیں ساڑھے آٹھ انچے گلے کی کٹنگ کر لینی ہے دیکھیں ہم نے آٹھ انچے پر نیسان لگا لیا ہے پونے تین انچے کے رکھیں ہم یہاں پر بروڈنگ اور اس طریقے سے بروڈنگ رکھنے کے بعد ہم سیدھا بالکل انچے ٹیپ سے نیسان لگا لیں گے دیکھیں فرنس اس طریقے سے ہمیں نیسان لگا لینا ہے اور نیسان لگانے کے بعد اس کے بعد دکھائیں گے گلے کس طریقے سے کرنی ہے دیکھیں نسان ہمارا یہ لگ کر تیار ہو چکا ہے اور گولائی ہم نے اس طریقے سے کر لینی ہے گولائی بھی ہماری ہو چکی ہے اور اس طریقے سے اچھی طریقے سے گولائی کر لینی ہے اور ایشٹرہ بکرم کو ہم کٹنگ کر دیں گے اس طریقے سے ہمیں ایشٹرہ بکرم کی بھی کٹنگ کر لینی ہے ساڑھے آٹھ ہنچی کا ہمارا گلہ تیار ہو چکا ہے دیکھیں ادھر سے بھی ہمیں ہلکیسی کٹنگ کر لینی ہے اور نیچے سے ہمیں بکرم کو گولائی میں کر لینا ہے گولائی میں ہونے کے بعد دیکھیں ہمارا گلا بکرم کا اچھی طریقے سے کٹنگ ہو چکا ہے اور اس طریقے سے ہمیں اسے کپڑے میں جڑ لینا ہے دیکھیں فرینس ہمارا کپڑے میں جڑ کر تیار ہو چکا ہے پھر اس کو کپڑے کو ہم فولڈ کر کر آدھے پیر کی سلائی لگا لیں گے اس طریقے سے ہمیں آدھے پیر کی سلائی بھی لگا لینی ہے چار طرف اس کے دیکھیں سلائے لگ کر تیار ہو چکی ہے اب اس میں ہم اندرگراؤنڈ پائپن بھی لگائیں گے کس طریقے سے لگانی ہے ہمیں پائپن پہلے بنا لینی ہے دیکھیں فرینس اس طریقے سے دھاگے کی پائپن ہمیں بنا لینی ہے گولڈن کپڑے میں دیکھیں اس طریقے سے ہماری یہ پائپن بن کر اس میں تیار ہو جائے گی پوری اچھی طریقے سے ہمیں پائپن بنا لینی ہے پھر اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے ہمیں گلے میں لگا لینی ہے گلہ ہمارا سیدھا ہے اور سیدھا ہے اس کی جڑھ میں لگائیں گے ہم بکرم کی جڑھ میں سلائی لگا لیں گے چلی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے لگا لینی ہے بلکل ایک سار طریقے سے بکرم کی جڑھ میں سلائی لگا لیں گے اچھی طریقے سے ایک پیر کے بوٹ سے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں گولائی میں گھما لینی ہے جیسے ہمارا بکروں کا پیس گھوماوا ہے اس طریقے سے ہمیں گھوما کر اس پر سلائی لگا لینے دیکھیں ہماری یہ پائپین لگ کر تیار ہو چکے پورے گلے میں اب اس کو ہم آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے ہمیں یہ پائپین اندرگراؤنڈ کرنی ہے پہلے ہم اسے پلیٹ 10.5 انچ کا نیسان لگا لیتے ہیں 1.5 انچی رکھیں گے سائیڈ سے اس طریقے سے 1.5 انچی کا نیسان لگا لیں گے یہاں پر بھی ہم 1.5 انچی کا نیسان لگا لیں گے 1.5 انچی پر رکھیں گے اس طریقے سے پلیٹ کا بھی نیسان ہمیں لگا لینا ہے گلے کو ہم بیچ ہم بیچ اس کے جڑ لیں گے اور جہاں پر ہم نے پائپین لگائی ہے اور لب کی سلائی جو لگائی تھی اسی سلائی پر ہم اس کی سلائی لگا لیں گے بکرم پر ہم نے سلائی لگائی تھی اور بکرم پر بھی اس کی سلائی لگا لیں گے دیکھیں گولائی میں اچھی طریقے سے ہم سلائی دیکھیں سلائی ہماری لگ کر اس میں تیار ہو چکے گلے میں اس طریقے سے ہمیں سلائی لگا لینی ہے اوپر تک سلائی لگائیں گے پھر اس میں پلٹ کر اس سلائی کو دوبارہ بھی لگائیں گے اس طریقے سے لگانے ہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہم نے سیدھی طرف سے لگائی ہے اور اس میں بیک سائیڈ سے بھی ہم پلٹ کر سلائی لگا لیں گے جڑ میں اس کی جس سے کہ ہماری پائپین اچھی طریقے سے اور بھی فنیسنگ میں آ سکے اس طریقے سے ہمیں سلائی لگا لینی ہے راؤنڈ نہ پورے گولے میں ہمیں بلکل اچھی طریقے سے اس کی جڑھنہ میں سلائی لگائیں گے پائپین کی جس سے کہ ہماری پائپین پائپین چمکے اور اچھی طریقے سے ہماری پائپین بن کر اس میں گلے میں تیار ہو جائے دیکھیں ہم نے پوری پائپین پر سلائی لگا لیا اس کی گلے کے اور اس سے سائیڈ سے ہم کٹنگ کر لیں گے ایشٹرہ کپڑے کو اس طریقے سے ہمیں کپڑے کو ایشٹرہ کو کٹنگ کر لینا ہے دیکھے اور اس کے بعد ہم لگیں گے اس میں کٹکا اچھی طریقے سے اور کٹکا لگانے کے بعد اس میں ہم پلٹ کر لپکی سلائے لگائیں گے پائپن پر دیکھیں پائپن ہماری اچھی لگ رہی ہے اب اس کے بعد ہم بیک میں پلیٹ ڈالیں گے جہاں ہم نے نیسان لگائی تھے وہاں پر ہم ایادہ انچی کی پلیٹ یہاں پر اس میں ڈال لیں گے دیکھیں پلیٹ ہماری ڈال کر اس میں تیار ہو چکی ہے ایک سائیڈ اب دوسری سائیڈ بھی ہمیں اسی طریقے سے پلیٹ ڈال لینی ہے اب ڈالنے کے بعد اس پر اچھی طریقے سے فنیسنگ کر لینی ہے پھر بیک کے اوپر ہم سامنا رکھیں گے اور اس کی ہم جڑائی کریں گے کس طریقے سے ہمیں کرنی ہے ہم نیسان لگائیں گے ہم اس کا بیچ کر کر اس کا جو تیار ہمارا ناپ آئے گا وہ پونے انیس انچ ہمارا تیار ناپ یہاں پر آ رہا ہے تو ہم پونے انیس انچ کا یہاں پر نیسان لگا لیں گے ایسی ہم کمر پر نیسان لگائیں گے اس کا بیچ کر کر کمر کا اور تیار نیسان جو ہمارا جو آئے گا دیکھیں فرنس ساوہ سولے انچ پر تیار آ جائے گا سوہ سو لینچ پر ہمارا تیار نسان آ چکا ہے کمر کا اور ہپ کا جو ہمارا تیار نسان آئے گا پہلے ہم ادھر سائیڈ میں نسان لگائیں گے پھر اسی طریقے سے بچ کر کر اس کا دوسری سائیڈ پر نسان لگا لیں گے دیکھیں ہمارا جو تیار نسان آیا ہے پونے بیس انچ یہاں پر آ چکا ہے سوہ اکیس انچ کے ہو جائیں گے ہمارے چاک تو اس طریقے سے ہمیں گولائی میں نسان بھی لگا لینے ہیں جس سے ہمیں سلائی لگانے میں بہت ہی آسانی ہوگی دونوں سائیڈ میں چلیے اب اس کی اچھی طریقے سے اس ٹیچنگ کر لیتے ہیں جہاں ہم نے نسان لگائیتے ہیں وہیں آپ اس کی گولائی اچھی طریقے سے ہم سوٹ کے گھما لیں گے دیکھیں نیچے تک سلائی لگائیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے ہمیں لگانی ہے دیکھیں چاک تک یہاں تک ہم سلائی لگا لیں گے اگر آپ اس میں ڈبل سلائی لگانا بھی چاہتے ہیں تو آپ ڈبل بھی سلائی اس میں لگا سکتے ہیں اس طریقے سے اور دوسری سائیڈ بھی اب آپ کو دکھائیں گے کس طریقے سے ہمیں سلائی لگا لینے ہیں دیکھیں ہم نے چاک پر سے سلائی سٹارٹ کر دی ہے اور اس طریقے سے جیسے ہم نے اس پر نسان لگائیتے اسی نسان پر ہم اس کی گولائی گھما لیں گے یہاں سے اسٹیچنگ کر لیں گے اچھی طریقے سے ہماری سلائی گھوم کر تیار ہو چاہتے ہیں اب اس کا ایشٹا کپڑا تھوڑا سا کٹنگ کر لیں گے اس کی کندھی جوڑ لیں گے ہم نے اس کی کندھی جوڑی ہے ہلکہ سا ڈاؤن کر کر آگے سے جوڑی ہے اور اچھی طریقے سے اس کی کندھی جوڑ لیں گے جوڑنے کے بعد اس پر آپ ڈبل بھی سلائی لگانا چاہتے ہیں تو ڈبل بھی سلائی لگا سکتے ہیں جس سے کہ یہ آپ کی سلائی پکی ہو جائے گی تو اس کی نیچے دامن میں ہم اس طریقے سے ہماری جو پٹی ہے اس کو لگا لیں گے یہ ہم اندر کی سائٹ سے باہر کی سائٹ کو لگائیں گے جس سے کہ ہماری پٹی اچھی طریقے سے فینیسنگ میں آ جائے گی چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طریقے سے ہمیں ایشٹا کپڑے کی بھی کٹنگ کر لینی ہے اب اس کے بعد اچھی طریقے سے فینیسنگ میں ہم نکھون بھی لگا لیں گے اس طریقے سے ہماری یہ پٹی اس میں لگ کر تیار ہو جائے گی دیکھیں اوپر کی سائٹ کو ہماری سموسے والی لیس بھی اس میں لگ کر تیار ہو جائے گی تو ہمارے دامن آگے سے مڑ کر تیار ہو چکا ہے اب اس کی بیک کے دامن میں ہم اچھے سلائی لگا لیں گے دیکھیں ہمارے نے یہ کپڑا اس میں ایشٹا جڑ لیا ہے اس کپڑے کو جڑ لنے کے بعد اس پر ہم سلائی اچھی طریقے سے لگائیں گے یہ ہماری پائیپن ہو چکی ہے پائیپن لگائیں گے ہم چاکوں پر کس طریقے سے پائیپن لگانی ہے چاک پر جو ہم پائیپن لگائیں گے وہ لگائیں گے اندر کی راؤنڈ والٹی طرف رکھیں کپڑا اور اس کی بلکل لب پر ہم لگائیں گے سلائی اچھی طریقے سے سلائی جو ہم اوپر تک لگائیں گے چاکوں پر بلکل اچھی طریقے سے سلائی لگا لینی ہے دیکھیں ہماری جو پائیپن ہے بلکل ایک سار اچھی طریقے سے دونوں کپڑے کو ایک سار رکھ کر پائپن لگائیں گے جہاں ہمارے چاک تیار ہے وہاں تک ہم اس میں پائپن لگا لیں گے دیکھیں فرینس اس طریقے سے ہمیں پائپن چاکوں تک لگا لینی ہے ہماری یہ پائپن بلکل چاکوں تک لگ کر تیار ہو جگہ ہے اُلٹے کپڑے پر اب اس کو ہم کس طریقے سے فولڈ کر کر لگائیں گے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوسری طرف چاک پر بھی اسی طریقے سے ہمیں پائپن نیچے تک لگا لینی ہے اچھی طریقے سے کپڑے میں آپ ڈھیلا مت چھوڑنا ایک سار دونوں کو کپڑوں کو ایک سار رکھنا ہے جس سے کہ آپ کی پائپن اچھی طریقے سے آ جائے گی دیکھیں ہم نے فولڈ کر لیا ہے اُلٹی طرف سے سیدھی طرف کو ہم نے یہ فولڈ کر لیا ہے اس طریقے سے فولڈ کر کر پائپن کی جڑ میں سلائی لگائیں گے چلیں میں دکھا دیتا ہوں کس طریقے سے لگانی ہے دیکھیں ہم نے پائپن کی جڑ میں یہاں پر سلائی لگا لینی ہے اچھی طریقے سے اور دونوں کپڑے ایک سار رکھنے ہیں دونوں میں سے کوئی سا کھیچنا نہیں ہے جس سے کہ ہماری پائپن اُریب نہ ہو دیکھیں اس طریقے سے ہمیں بالکل سیدھی سلائی لگا لینی ہے ہماری سلائی لگ کر تیار ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم چاک پر پائپن پر لبگی سلائی لگا لیں گے اسی سیڈ بھی اسی طریقے سے پائپن ہم لگا لیں گے اب دیکھیں ہم نے یہ نیچے سے پائپن لگانی سٹارٹ کر دی ہے اس پر ہم کچھا ڈالیں گے اچھی طریقے سے اس کی جڑ میں سلائی لگا لیں گے نہ تو آپ کچھا ڈالنا چاہو تو کچھا بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں ہماری اندرگراؤنڈ پائپن یہ ہو چکی ہے اس طریقے سے ہمیں چاک میں پائپن لگا لینی ہے دیکھیں پائپن جو ہے ہماری لگ کر تیار ہو چکی ہے اس طریقے سے پائپن ڈیزائن ہمارا سونٹ یہ بن کر آدھا تیار ہو چکا ہے اور دوسری طرف سے ہم دامن موڑ لیں گے یہ ہمارا دامن سائیڈ سے ہے پیچھے کا بیک کا اور اس طریقے سے ہمیں موڑ لینا ہے موڑنے کے بعد اب آپ کو دکھائیں گے کہ باجو میں کپ کس طریقے سے لگاتے ہیں باجو ہماری ڈیزائن کی ہیں کس طریقے سے بناتے ہیں پاپ باجو ہماری یہ تیار ہو جائیں گی دیکھیں نیچے ہم لگائیں گے کپ اور اوپر ہمیں پلیٹ ڈالنی ہے کس طریقے ڈالنی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پہلا کپ بنا کر ہم تیار کر لیتے ہیں ایک سائیڈ میں ہمارے دو کپ لگائیں کس طریقے سے لگانے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سمپل طریقہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں کپ لگا لینے ہیں گولائی میں بیچ ہماری جو آئے گی کپ کی جو گولائی آئے گی بیچ میں آ جائے گی بیچ ہم نے دو پلیٹ ڈالنی ہے اچھی طریقے سے ہمیں اس طریقے سے سیلائی لگا لینے ہیں جہاں ہماری پلیٹ ہے وہاں پر پکا اچھی طریقے سے کر لیں گے اب اس پر ہم انٹرلوگ مار کر لب کی سیلائی مار لیں گے اور لب کی سیلائی مارنے کے بعد دیکھیں ہمارے کپ اس طریقے سے پلٹ کر تیار ہو جائیں گے یہاں پر بٹن ہمارا لگ کر تیار ہو جائے گا ہماری یہ باجو بن کر ایک تیار ہو چکے کپ کی اور پلیٹ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے ہماری اس میں پڑی ہوئی ہے اور اس پر ہم اس طریقے سے ہم سیلائی لگا لیں گے لب کی دیکھیں لب کی تیار ہو چکی ہے ہمارے کپ بھی بن کر اس میں باجو میں تیار ہو چکی ہے اوپر باجو میں ہم پلیٹ ڈالیں گے کس طریقے سے پلیٹ ہمیں ڈالنی ہے اس طریقے سے ہمیں پلیٹ تھوڑی کر کر اس میں پلیٹ ڈالنے نہیں ہے اچھی طریقے سے دیکھیں ہماری پلیٹ ڈال کر اس میں اس طریقے سے تیار ہو جائیں گی ہمارا جو مڈہ ہے وہ بھی اچھی طریقے سے اس میں آئے گا وہ بھی آپ کو مڈہ بھی کس طریقے سے چڑھانا دکھائیں گے ہم یہ ہماری پلیٹ ڈال کر اس میں تیار ہو چکی ہیں دیکھیں پلیٹ ہماری باجو میں ڈال کر اچھی طریقے سے تیار ہو جائیں گی نیچے ہمارے کپ لگ کر تیار ہو چکے ہیں اوپر ہماری مڈے میں پلیٹ ڈال کر تیار ہو چکی ہے اب چلیے اس کے ہم باجو کی سلائے لگا لیتے ہیں گیا رینج کا ہماری باجو ہے آگے سے اور اس پر ہم سلائے لگائیں گے اچھی طریقے سے اس طریقے سے ہم جہاں نسان لگا رکھیں وہی پر ہم سلائے اس کی لگا لیں گے دیکھیں اس طریقے سے ہمیں مدھا ناپ لینا ہے اور سلائے ہمارے بالکل فکس تیار آ رہی ہے اس طریقے سے ہمیں ناپ لینا ہے بالکل فکس دیکھیں ہمارے باجو بالکل فکس تیار آ رہی ہے اب باجو ہم آپ کو چڑھا کر اس میں بالکل دکھا دیں گے اس طریقے سے ہمیں باجو چڑھا لینی ہے اور اچھی طریقے سے باجو پر سلائے لگا لینی ہے اور اوپر جو ہم نے پلیٹ ڈالی ہے اس کا ہمیں بیچ کر کر اچھی طریقے سے مڈے کی سلائے سے سلائے ملا لینی ہے کندی کی ہماری سلائے مڈے سے ملا لینی ہے اور اس طریقے سے ہمیں چڑھا لینی ہے باجو چلیے اب آپ کو دکھا دیتے ہیں باجو ہماری کس طریقے سے چڑھ کر تیار ہو چکی ہے ہم نے یہ پورا سونٹ کمپلیٹ کر لیا ہے دیکھیں ہمارا سونٹ بلکل کمپلیٹ ہو کر تیار ہو چکا ہے